اگر کوئی لڑکی آپ کو دیکھ کر خوش نظر آئے اور مسکر آئے تو اس کا مطلب ہے وہ چاہتی ہے کہ آپ اس سے محبت کا اظہار کریں عورتوں کو باتیں سن کر پیار ہو جاتا ہے اور مرد جو دیکھتے ہیں اس سے پیار کرتے ہیں اس لئے عورتیں میک اپ کرتی ہیں اور مرد جھوٹ بولتے ہیں ہمارے دماغ میں اچھی یادوں کو رکھنے سے زیادہ بری یادوں کو رکھنے کی زیادہ طاقت ہوتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سب کچھ کھو رہے ہیں تو اتنا یاد رکھیں درخت ہر سال اپنے پتے کھو دیتے ہیں پھر بھی کھڑے رہتے ہیں آنے والے اچھے دنوں کے انتظار میں ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پہنچتی ہے انتاس انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تعلیاں بجاتی ہیں عورت آپ سے سچی محبت کرتی ہے یا پھر ٹائم پاس یہ پتہ لگانے کے لیے اسے غصے کی حالت میں دیکھو سب پتہ چل جائے گا انسان پیدا ہوتے ہی نفرت کرنا نہیں سیکھ جاتا یہ تو اسے دنیا والے سکھاتے ہیں ورنہ انسان کی فطر تو محبت کرنا ہے ہم کسی کی زندگی میں باہر میں کھلاڑی کے طور پر ہوتے ہیں جب کوئی اور دستیاب نہیں ہوتا تو ہمارا انتخاب کیا جاتا ہے مرد عورت پر بہت دیر بعد اثر کرتا ہے اور اتنا گہر اثر کرتا ہے کہ عورت بظاہر پاگل تو نہیں ہوتی لیکن بے باس ضرور ہو جاتی ہے جو عورت سارا دن بیٹھی رہتی ہے اس کے جسم کی بناوٹ بدل جاتی ہے وہ جوان ہو کر بھی بڑی نظر آنے لگتی ہے اس لئے عورت کو چاہیے کہ وہ ورزش کیا کرے کچھ لوگ واقعی ساری عمر انتظار میں ازار دیتے ہیں جیسے غریب پیسے کے اور امیر سکون کے دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جو لوگ آپ کی غیر مجودگی میں آپ کو دیتے ہیں بعض اوقات اللہ آپ کو دکھ میں اس لئے بھی مبتلا کر دیتا ہے کہ تم دوسروں کا دکھ سمسکو ملتا تو بہت کچھ ہے زندگی میں لیکن ہم گنتی صرف اسی کی کرتے ہیں جو نہیں ملتا جب انسان اللہ کی حدود کو تجاویز کر جاتا ہے تو اسے سزا اسی دنیا میں بے سکونی کی صورت میں مل جاتی ہے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ کو وہ انسان اگنور کرتا ہے جس انسان کے لئے آپ پوری دنیا کو اگنور کرتے ہو جب کوئی نظر انداز کرنے لگتے ہیں تو شکوانہ کریں بلکہ خاموشی سے علیدہ ہو جائیں ہنسنے سے عورت کی پہچان جو عورت کھل کر ہنستی ہے وہ دل کی صاف ہوتی ہے جو عورت آہستہ ہنستی ہے وہ مطلب ہی ہوتی ہے جو عورت مو بند کر کے ہنستی ہے وہ چلاک ہوتی ہے جو عورت دل میں ہنستی ہے اس کے دل میں چور ہوتا ہے بولنے سے عورت کی پہچان کے طریقے جو عورت زیادہ باتونی ہوتی ہے وہ لوگوں کے مو پر بات کرتی ہے جو عورت زیادہ چھپ رہتی ہے وہ کل مند ہوتی ہے جو عورت آہستہ آہستہ بات کرتی ہے اس کے دل میں چور ہوتا ہے جو عورت صرف مطلب کے وقت بولے وہ دھوکے باز ہوتی ہے ساتھ پا موسیقی